جسٹس رنجن گو گوئی بھارت کے اگلے مکھن نیائی ادھیش ہوں گے اس پوسٹ کے لیے ان کے نام کی سفارش ورطمان مکھن نیائی ادھیش دیپک مشرا نے سرکار سے کی تھی سوترو کا کہنا ہے کہ جسٹس گو گوئی تین اکٹوبر کو شپت لے سکتے ہیں اور اس کے بعد ان کا کارکال سترہ نومبر دوہزار انیس تک رہے گا اس سے پہلے کانون منترالے نے چیف جسٹس آف انڈیا کو ادھکارک طور پر پتر لکھ کر اپنا اترادکاری تلاشنے کے لیے کہا تھا پرمپرہ کے انسار سپریم کورٹ کے سب سے سینئر جج کو چیف جسٹس آف انڈیا بنایا جاتا ہے ایسے میں برشتتہ کے آدھار پر جسٹس گو گوئی کا نام سب سے آگے ہے جسٹس رنجن گو گوئی کو اٹھائیس فروری دوہزار ایک میں گوہاتی ہائی کورٹ کا جج بنائے گیا تھا اس کے بعد بارہ فروری دوہزار گیارہ کو انہیں پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ کا مکھنیا عدیش بنائے گیا اس کے بعد اپریل دوہزار بارہ میں انہیں سپریم کورٹ ملائے گیا درگ میں ڈینگو سے لگتار ہو رہی موتو نے لوگوں کو دہشت میں ڈال دیا ہے رشاسن ڈینگو پر لگام کسنے میں ناکام ثابت ہو رہا ہے اور تازہ معاملہ بھیلائی کا ہے جہاں ویشالی نگر کے وارڈ نمبر چوبیس میں ڈینگو سے نو سال کے ماسوم کی موت ہو گئے جانکاری کے مطابق ملتک روپیش کا بھیلائی کے ایک نیجی اسپتال میں علاج چل رہا تھا جہاں سے طبیعت بگڑنے پر اسے رائیپور کے نیجی اسپتال میں ڈریفر کیا گیا وہیں علاج کے دوران ماسوم نے دم دور دیا بتا دے کہ ڈینگو سے یہاں اب تک چوتیس لوگوں کی موت ہو چکی ڈینگو ہوا تھا ڈینگو ہونے کے وجہ سے ان کو بی ایم ساگ بھرتی کیا گیا تھا اس میں بی ایم ساگ لڑکوں ریفر کیا جار تھا جس میں کی کمہاریں جانے کے بعد بالگوپال ہسپل میں ریفر کیا گیا تھا وہ اپس بلائے گیا لنسن دو چی تین گھنٹہ اور اس میں دشٹن کیا گیا بی ایم ساگ ہسپل میں تک راکٹر نے بولے کی اپس بلائے مریض کو ایک مریض اور اپس لے جانا ہے اس میں کی کواپس لانے لے جانا ہے تین کھا گھنٹہ اور اس میں لہم ہو گیا اس میں اس دشتر دی بچے خراب ہوتے گئے